اٹھارویں ترمیم کیا ہے؟ اور اسے پاکستانی کونسٹوشن میں اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ کیا اٹھارویں ترمیم ریوائز کرنے چاہیے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ویلکم ویوز، دس اس سامولوس انکھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایل ارن کونسٹوشن سیریز آج کے لیکچر میں ہم ایٹین ایمینمنٹ کے بارے پڑھیں گے کہ ایٹین ایمینمنٹ ہے کیا؟ ایٹین ایمینمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور کیا ایٹین ایمینمنٹ کو روائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سو سب سے پہلے، what is ایٹین ایمینمنٹ؟ اٹھارویں ترمیم جو ہے، بسیکلی یہ پاکستانی کونسٹوشن کے اندر سب سے بڑی ایمینمنٹ کنسلیٹ کی جاتی ہے جس نے آلموس سیمٹی پرسنٹ کونسٹوشن کو تبدیل کیا تھا ٹو تھرڈ آف دا آرٹیکل، ٹوٹل آرٹیکل آف دا کونسٹوشن اس میں جو ہے وہ چینج ہوئے تھے یا ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ تبدیل کیا گیا تھا ہم جب کونسٹوشن ڈیولپنٹ پڑھتے ہیں پاکستان کے اندر تو ہم 1947 سے لے کے 1956 اور 1962 کا کانسٹویشن اور 1973 کانسٹویشن کے بعد آنے والی تمام امینڈمنٹ کے اندر جتنی بھی امینڈمنٹ ہوئیں چاہے وہ 8 امینڈمنٹ ہو چاہے وہ 14 امینڈمنٹ ہو یا چاہے 18 امینڈمنٹ ہو ان تمام امینڈمنٹ کے اندر 18 امینڈمنٹ کا جو امپورٹنس ہے وہ زیادہ کانسٹویٹر کی جاتی ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی بیک گرونڈ آف 18 امینڈمنٹ میں یہ ہے کہ زیاؤلہ کے ٹائم پہ 8 امینڈمنٹ انٹریڈیوز کروائی گئی جس نے پاکستان کے جو نظام کو پارلیمانی سسٹم سے سیمی پرزنشل سسٹم کی طرف منتقل کیا اور پاور جو ہے وہ صدر کے ہاتھ میں جو ہے وہ منتقل کر دی اب اس چیز کو چینج کرنے کے لیے بیسیکلی 2010 میں 18 ترمیم جو ہے وہ کی گئی 18 ترمیم کے اندر کس کس پارٹ کو چھڑا گیا اس نے کس کس حصے کو چھڑا وہ ہم پڑھتے ہیں تو اس نے سٹارٹ جو کیا وہ فنڈمنٹل رائٹ سے کیا جو پاکستانی کانسٹوشن کا فرسٹ پارٹ ہے جس میں فنڈمنٹل رائٹ کی بات کی جاتی ہے اس میں فنڈمنٹل رائٹ کو انکریز کیا گیا عوام کی جو فنڈمنٹل رائٹ ہے ان کے اندر جو ہے اور چیزیں آئیڈ کی گئیں اس کے علاوہ اس نے پھر اس کے بعد آرٹیکل فارٹی سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس نے پریزیڈنشل پاور کو جو ہے وہ شفل کیا پرائم میسٹر کی پاور جو ہے اس کو انکریز کیا گیا اور پریزیڈن کی پاور جو ہے اس کو ڈیکریز کیا گیا اور موسٹلی جو پریزیڈن کی پاور تھی ان کو پرائم میسٹر کی مرضی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا یا پرائم میسٹر کی سجیشن سے منسلک کر دیا گیا جیسا کہ پریزیڈن کے پاس پاور تھی کہ وہ سب بھی توڑ سکتا ہے پریزیڈن کے پاس پاور تھی کہ وہ جتنی بھی بڑی ہائرنگ ہوتی ہے چاہے وہ آرمی چیف ہو الیکشن کمیشن کا چیئرمن ہو یا کوئی اور اس طرح کے بڑے جو عوضے ہیں ان تمام عوضوں کے لیے پرامیسٹر کی سجیشن جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی اور اس کے علاوہ اسمبلی توڑنے کی شرط بھی اس طرح سے مشروط کر دی گئی کہ اگر پرامیسٹر سجیشن کرے دن ہی پریزیڈن جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ توڑ سکتا ہے اس کے علاوہ تھرڈ جو بڑی امپورٹن چیز ہے وہ امرجنسی ڈیکلیر کرنا ملک کے اندر امرجنسی کا نفاظ کرنا یہ پریزیڈن کے پاس پاور تھی اور اس کو بھی پرامیسٹر کی مرضی سے جو ہے وہ مشروط کر دیا گیا سو اوورال جو جو تین بڑی پاور تھی یہ پریزیڈن سے لے کے پرامیسٹر کی مرضی کے ساتھ مشروط کی گئی اور بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ پرامیسٹر کو شفٹ کر دی گئی سو پاور شفٹ کیا گیا ایک تو یہ نظام ہو گیا اس کے علاوہ ہمارا جو پارلیمانی نظام تھا جس کو ختم کر کے سیمی پریزیڈنشل نظام نافذ کیا گیا وہ زیاؤلہ سے شروع ہوا اور پریزیڈن شرف کے ٹائم پہ بھی وہی نظام نافذ رہا اس کو ختم کر کے اگین پارلیمانی نظام جو ہے اس کا نفاظ کیا گیا اور اس کے علاوہ جو اسمبلی کی پاور ہیں جو لیجسلیٹیو اسمبلیز ہیں جو ہماری نیشنل اسمبلی یا سینٹ ہے پارلیمنٹ کی پاور اس کے اندر اضافہ کیا ہے اب یہاں تک تو ہم نے پریزیڈن کی پاور کے مطلق پڑا یا پرامنسٹر کی پاور کی مطلق پڑا اس سے آگے جو نیکس ایٹین ایمینڈمنٹ کا مین پارٹ ہے وہ بیسیکلی پاور ڈیوین ہے بیٹوین سنٹرز این فیڈریٹنگ یونٹس سو یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے ایٹین ایمینڈمنٹ کا جس میں پاور کو شفٹ کیا گیا مطلب پروینسز کی طرف اور زیادہ پاور جو ہے وہ ڈیوالو کی گئی اور ڈیوالین آف پاور کے سوالے سے اکثر سوال آتا ہے جس میں یہ پوچھا جاتا ہے ایٹین ایمینڈمنٹ جو ہے بیسیکلی وہ ڈیویشن آف پاور تھی بیٹوین فرام سنٹر توورڈز دا فیڈریٹنگ یونٹس یا پروینسز سو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اب اس میں کس کس میک میں کی پاور جو ہے وہ شفٹ کی گئی اس میں سب سے پہل جو آتا ہے وہ ایڈوکیشن ہے جو کہ موو کی گئی فرام فیڈرل ٹو پروینشل گورنمنٹ دین ہیلتھ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس سوشل ویل فیر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ پپولیشن جو ہے اس کی منسٹری ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سوشل ویل فیر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یوت افیرز ہیں یا ومن افیر ہے اور اس کے علاوہ سپورٹس افیر ہے اس کے علاوہ سپیشل ایڈوکیشن ہے یہ بہت امپارٹن منسٹریز تھیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پروینشل گورنمنٹ کے طرف منتقل کی گئی سو اوورال سیمٹی پرسنٹ کانسٹوشن کے حصے کو چھڑا گیا اور اس کو تبدیل کیا گیا اور سسٹم کو کنورٹ گیا گیا فرام سیمی پرزنشل سسٹم ٹورڈز پارلیمانی سسٹم اچھا اب اس کا کیا افیکٹ ہوا ہمارے سسٹم پہ اور اس کا افیکٹ پوزٹیو ہوا یا نیگٹیو ہوا یہ دیکھتے ہیں آج ایٹین ایمینڈمنٹ کو گزرے ہوئے آل موز دس سے گیارہ سال ہو چکے ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایٹین ایمینڈمنٹ نے ہمیں جو اس کی پراغرس ہمیں چاہیے تھی جو اس کی پراغرس ہمیں ریکوائیڈ تھی کیا اس سے ہمیں وہ سارا کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا ہم ان دپارٹمنٹ کی ہن منسٹریز کی کارکردی کی اجازہ لیں گے جو فیڈرل سے پروینسز کی طرف منتقل ہوئے سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ what is the political impact of ایٹین ایمینڈمنٹ in پاکستانی پالٹکس پاکستانی پالٹکس کے اوپر جو ایٹین ایمینڈمنٹ کا ایمپیکٹ ہے وہ بڑا گہرا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظام کے اندر جو ایک نئی تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی نے کافی چیزیں جو ہے ان کو ایفیکٹ کیا ہے جیسا کہ ہمارے اندر اب پرامنسٹر کا عہدہ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہو چکا ہے اور پرامنسٹر کے عہدے جو ہے وہ پریزنڈ سے زیادہ اس کے پاس پاور ہے پہی تبدیلی یہ آئی دوسری ہمارے ہاں جو تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ صوبوں کی امپارٹنس بڑھ گئی ہے صوبوں کی امپارٹنس سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کی امپارٹنس بڑھ گئی ہے ان کی امپارٹنس کیسے بڑھی ہے اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان پولیٹیکل پارٹیز کی زیادہ ہونے کے ویسے ہر صوبے میں ڈیفرن پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ انگیج ہے جیسے کہ پنجاب کے اندر پاکستان مسلمی نواز ہے تو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر پرس پارٹی جو ہے وہ سٹرونگ ہے یا پھر ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کے اندر جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی ہو گئی یا بلوچستان نیشنل ہو گئی یا اختر منگل کی جو پلٹیکل پارٹی ہے وہ ہو گئی وہ سٹرونگ ہے اور کے پی کے اندر جو ہے پی ٹی آئی پاکستان طریق انصاف ہے اے این پی ہے جمعیت علماء اسلام ہے سو ہر سوبے کے اندر ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹی کی جو ہے اس کی سٹرنٹھ ہے ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے اس کی بیسٹ پہ سوبوں کے اندر ڈیفرنٹ حکومتیں جو آتی ہیں وہ ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہیں اور اس سے جو سمال پولٹیکل پارٹیز ہیں جو پروینسلز کے لیول پہ ہیں ان کی پارٹس میں اضافہ ہو گئے ہیں سوبے کیونکہ خود مختار ہے سوبے اپنی مرضی میں آزاد ہے اس کی بڑی اگزیمپل ہم دیکھتے ہیں کوورڈ کے دوران جب فیڈل حکومت نے کوئی فیصلہ کیا اور اس فیصلے کا انہوں نے امپلیمنٹ کیا جیسے کہ ایجوکیشن کے مطلق فیصلہ تھا اب گویا کیونکہ ایجوکیشن منتقل ہو چکا ہے سوبوں کے پاس لہٰذا بہت سارے فیصلے ہوں میں ایسا ہوا کہ سندھ حکومت میں کیونکہ وہ ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹی کیا انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا انہوں نے اپنا ایک اور لاحی عمل جو ہے وہ ترطیب دے دیا ابھی ریشنڈ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر یا فیڈل حکومت جو ہے وہ ڈیفرنٹ سکولوں کو بند کرنے کی ڈیفرنٹ ڈیٹس انونس کرتی ہے اور سندھ حکومت ڈیفرنٹ ڈیٹس انونس کرتی ہے سو وہ پولٹیکل پارٹیز جو صوبوں میں امپارٹنٹ تھیں جو صوبوں میں جن کی سٹنز زیادہ تھی چاہ چھوٹا صوبہ ہے چاہ بڑا صوبہ ہے اور اس کی بیسٹ پر ان کی حکومت بن گئی ان کی اپارٹس میں اضافہ ہو گیا ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کی اپارٹس میں اضافہ ہو گیا باپ بلوچسان عوامی پارٹی ہم دیکھتے ہیں کہ این پی جب ان کی وہاں حکومت تھی ان کی اپارٹس میں اضافہ ہو گیا سو چھوٹی پولٹیکل پارٹیز جو تھی ان کی اپارٹس میں اضافہ ہوا تیسرا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پولٹیکل جو امپیکٹ یہ آیا کہ جو سنٹرل حکومت ہے وہ کنجسٹڈ ہو گئی صرف اسلام آباد کی حد تک کہ سنٹرل حکومت جو ہے جو فیڈرل حکومت جس کو ہم بولتے ہیں اس کا جو ہولڈ ہے وہ صرف صرف کیپٹل ٹیریٹی تک رہ گیا اور اکثر لوگ آج کل میڈیا میں بات کرتے ہیں کہ چوبیس کلومیٹر کی حکومت ٹھیک ہے مطلب صرف جو پرامیسٹر ہے اس کی ہولڈ صرف اور صرف فیڈرل ایڈیا تک رہ گئی ہے اس کے دو مین کاؤزیز ہیں وہ یہ ہے کہ اگر جو فیڈرل حکومت جو حکومت جس پارٹی کی بنتی ہے اگر اس کی حکومت کسی اور صوبے میں نہ ہو تو اس کی بنا پر ملہب صرف فیڈرل حکومت صرف اسلام آب بیٹھی ہو یا ایک صوبے بیٹھی ہو تو اس کا جو ہولڈ ہے وہ صرف اسلام آباد تک رہتا ہے وہ فیڈرل ٹیریٹی تک رہتا ہے صرف باقی صوبوں کے اندر اس کا ہولڈ کم ہو جاتا ہے اس لیے بولتے ہیں کہ اس کا جو رول ہے یا اس کی جو حدود ہے وہ صرف چوبیس کلومیٹر تک ہے یہ بڑا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ پڑا پاکستانی پالٹکس پہ کہ پرامنسٹر کی جو پاور ہے یا فیڈرل حکومت کی جو پاور ہے وہ کنجسٹرڈ ہو گئی اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے یا اپنی مرضی کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں کروا سکتے صوبوں کے اندر اور خاص طور پر ان محکموں کے اندر جو کہ بڑی ایمپورٹن ہیں جائے ہیلتھ ہو چاہے ایڈیوکیشن ہو چاہے سپورٹس اس کے علاوہ چاہے یوتھ ایفیرز ہو یہ بڑی ایمپورٹن منسٹریز ہیں جو کہ صوبوں کے پاس چلی گئے سو جو فیڈرل حکومت ہے اس کی پاور میں کمی ہوئی اس نے اپنی پاور کو شفٹ کیا صوبوں کی طرف اور اس کی اتھارٹی میں کمی ہوئی کہ وہ محدود ہوگی صرف سلامات کی حد تک یہ اس کا پلیٹیکل ایمپیکٹ ہے چوتہ جو بڑا پلیٹیکل ایمپیکٹ اس کا پڑا وہ یہ تھا کہ پاورٹی چیرمن کی ایمپورٹنس بڑھ گئی مطلب پاورٹی ہیڈ کی ایپورٹنس بڑھ گئی جس صوبہ میں یا سنٹر میں آیا گویا جس پاورٹی کی حکومت ہے اس پاورٹی کا جو ہیڈ ہے وہ اس کی حکومت ہے پرائیم میسٹر چاہے کوئی بھی ہو پریزیڈنٹ چاہے کوئی بھی ہو جو پائلٹی کا ہیڈ ہے اس کی امپورٹنس بڑھ گئی اب اس کی ایکزمپل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار دس کے بعد چائے جو پاور ہے وہ پرائم نیسٹر کی زیادہ ہو لیکن اوورال ہماری پولیٹیکل جو اس وقت کی پولیٹیکل اس وقت کی جو ڈومین تھی اس میں زرداری بینگ آسفیل زرداری بینگ اپریزیڈنٹ ہی ہی واس دا موسٹ یو نو پاورفل پرسن حالانکہ انہوں نے پاور ڈیوال اپنی پاور شفٹ کر دی تھی پرائم نیسٹر کو لیکن ان کی اہمیت کیوں زیادہ تھی کیونکہ وہ پارٹی چیئرمن تھے وہ پیپرس پارٹی کے چیئرمن تھے اور اس لیے ان کی اپورٹنس زیادہ تھی اور زیادہ فیصلے وہ خود کرتے تھے ہم اس کے آگے چلتے ہیں دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں پاکستان مسلم نے ایک نواز جیتی ہے اور پرائم نیسٹر جو ہیں محمد نواز شریف بنتے ہیں محمد نواز شریف کے پاس ساری پاور تھی وہ پرائم نیسٹر تھے ڈیفنیڈن کے پاس پاور ہونی تھی لیکن مین جو پوائنٹ تھا وہ پارٹی کے ہیڈ تھے اور پارٹی کے ہیڈ کے سیئر سے تمام فیصلے وہ خود کر رہے تھے اور جو پریزنٹ تھے وہ صرف ریبر سٹرم تھے اور وہ صرف سائن کرتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نائل ہوتے ہیں تو اس کے بعد پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ تو گویا نواز شریف رہتے ہیں لیکن جو پرائم نیسٹر بنتے ہیں وہ شاید خقان عباسی بنتے ہیں لیکن پھر بھی تمام فیصلے پرائم نیسٹر جو تھے وہ نہیں کر رہے تھے بلکہ پرائم نیسٹر سجیشن لے رہے تھے محمد نواز شریف صاحب سے سو مطلب جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس کی اپارٹنس زیادہ ہے اب اس کی ایک تھرڈ ایگزمپل یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس نے خیبر پختون خان کے اندر اپنی حکومت بنائی اب وہاں پہ جو وزرعالہ تھے وہ پریز خٹک تھے لیکن وہاں پہ جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی یا جتنے زیادہ بڑے فیصلے کیے گئے وہ بیسکلی عمران خان کے منشور کے مطابق کیے گئے یا عمران خان نے اپنے مرضے سے کیے تو مطلب بینگ اپارٹی ہیڈ ان کی اپارٹنس جو زیادہ تھی اب ایٹین امینڈمنٹ کے بعد پاکستانی جو کانسٹویشن کا تبدیلیاں آئی ہیں اس میں چار منپوانٹ گرنوا دی ہیں جس میں پارٹی ہیڈ کی اپارٹنس کا بڑھنا سینٹر کا محدود ہو جانا صرف چوبیس کلومیٹر تک رہ جانا سوبوں کی پاور کے اندر جو ہے اضافہ ہونا اور اس کے علاوہ چھوٹی جو پولیٹیکل پارٹی ہے ان کی اپارٹنس میں اضافہ ہونا یہ ہمارے اہاں پولیٹیکل ایفیکٹ پڑا ہے ایٹین امینڈمنٹ کا اب نیکس سوال یہ ہے کہ کیا ایٹین امینڈمنٹ کے بعد جو میک میں جو منسٹریز ہم نے شفٹ کی فرام فیڈرل ٹورڈ پروینسٹریز ان سے کوئی فائدہ بھی ہوا ان سے کوئی ڈیولپنٹ بھی نہیں آئی کے نہیں آئی سو اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو اس میں امپارٹن چیز ہے وہ ایڈیوکیشن کے معاملے میں ہے ایڈیوکیشن میں دو ہزار دس کے اندر جو پاکستان کے اندر لیٹریسی ریٹ تھا وہ 54% تھا اور دو ہزار بیس میں جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ 59% ہے گویا کہ پانچ پرسنٹ لیٹریسی ریٹ انکریز ہوا ہے لیکن ہم پیچھے دیکھتے ہیں دو ہزار کے اندر جو پاکستان میں لیٹریسی ریٹ تھا وہ 42% تھا مطلب دو ہزار سے لے کے دو ہزار دس تک آلموس بارہ پرسنٹ انکریز ہوا لیکن ان دس سالوں میں دو ہزار دس سے لے کر دوزار بیس سالوں میں صرف پانچ پرس انکریز ہوا اور منسٹری بھی صوبوں کے پاس چلی گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونیسٹریز کی تعداد میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار دس میں ایک سو چونتیس یونیسٹری پاکستان کے اندر تھی ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس لیکن دو ہزار بیس میں انکتاد بڑھ کے ون سیمٹی فور ہو چکی ہے مطلب کہ چالیس نئے ہائر ایڈوکیشن کے انسٹیٹوٹس بن چکے ہیں گویا کے ڈیفرنٹی وہ صوبوں کے انڈر آ رہا ہے اور صوبوں نے اس میں انکریز کیا ہے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں فردر کہ جو بجٹ تھا ایڈوکیشن کے اندر وہ دو ہزار دس تک ہمارے ٹوٹل جی ڈی بی کا آلموس جو ہے وہ الیون پرسنٹ بجٹ جو ہے وہ الوکیٹ کیا جاتا تھا اب دو ہزار بیس کے اندر وہ بڑھ کے ففٹین پرسنٹ تک ہو چکا ہے لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہسٹوریکلی جو ڈیویلپنٹ ہوتی آ رہی تھی جیسے کہ نائنٹی نائنٹی میں جتنی ایڈوکیشن کی ڈیویلپنٹ تھی دو ہزار کے اندر دس علماء وہ زیادہ تھی اور اس طرح دو ہزار دس میں وہ اور زیادہ تھی اور اس طرح دو ہزار بیس میں اور زیادہ ہوگی تو وہ جو گروت ہمیں نظر آ رہا ہے وہ پہلے بھی نظر آ رہا تھا کوئی نئی اس کے اندر جو ایک ایسی جو چینجز نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ بہت افیکٹیو جو کام ہوا ہے اس کے بعد اگلی جو بات آتی ہے وہ ہیلتھ کی آتی ہے دو ہزار دس کے اندر جو پاکستان میں مورٹیلٹی ریڈ تھا وہ سیمٹی ٹو پر تھاؤزن تھا ایک ہزار بندے میں سیمٹی ٹو پر جو لوگ ہیں وہ ڈیتھ کا شکار ہوتے ہیں اب دو ہزار بیس کے اندر وہ ڈیکریز ہو کے ففٹی فائی پہ آگئے مطلب مورٹیلٹی ریڈ ہمارے ہم بہتر ہوا ہے اور اس میں ہیلتھ کے جو حوالے سے بہتر نتائج ہے اس کے علاوہ پاکستان میں اس وقت جو ہسپٹل تھے ان کی تعداد نین ہنڈڈ پلس تھی جو بڑھ کے اس وقت ٹویل ہنڈڈ پلس ہو چکی ہے گویا کے تین سو نئے ہسپتال کا اضافہ ہو چکا ہے بجٹ کی بات کرتے ہیں اور بجٹ کے اندر بھی انکریز دیکھنے میں آیا ہے جو کہ پہلے ٹو تھری پرسنٹ تھا اب بڑھ کے فور فائی پرسنٹ تک چلا جا چکا ہے لیکن اوورال ہیلتھ کی جو سیچویشن ہے وہ قدر بہتر نہیں ہوئی اب اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ پیش ہے وہ کوورٹ نائنٹین کے دوران ہے کوورٹ نائنٹین کے دوران صوبوں کے پاس گویا کے ہیلتھ منسٹری تھی اور صوبے اس کے لئے انہوں نے اپنی کارت کر دی یا اپنا کام کرنا تھا لیکن وفاقی حکومت جو ہے وہ اس واملے بے بس نظر آئی کیونکہ وفاقی حکومت کے پاس تو ہیلتھ کی منسٹری ہے ہی نہیں ان کا کام صرف میڈیسن کو دیکھنا تھا سو وفاقی حکومت کو اوورال کنٹرول کرنے میں کوورٹ نائنٹین کو کنٹرول کرنے میں بہت سے مسائل پیش ہے وہ صوبے جن صوبوں کے پاس پاور اپنی ہے جن صوبوں میں ڈیفرنٹ پارٹی کی حکومت ہے وہ اکثر میٹرز میں انہوں نے وفاقی حکومت کے جو پالیسی تھی اس کو نظر انداز کیا جس سے ایک موثر پالیسی نظر دیکھنے میں نہیں آئی سو کوورٹ نائنٹین کے دوران جو ایٹین ایمیڈمنٹ کوئی سے ہیلتھ کے سیکٹر میں ہمیں مسائل کا سامنا پیش کرنا پڑا اس کے علاوہ ہم باقی دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پاپولیشن ویل فیر پاپولیشن ویل فیر کیا بہتر ہوئی کے نہیں ہوئی دوہزر دس کی حالات دیکھ لیں یا دوہزر بیس کی حالات دیکھ لیں ہمارے ہاں جو پاپولیشن کے اندر گروت ہے اس کا لیول ویسے کا ویسا ہے پاپولیشن کی جو بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ پاپولیشن میں کوئی کسی قدرے قسم کا بھی وہ ہمیں کمی دیکھنے کو نہیں ملتی سو مطلب پاپولیشن منسٹری بھی کوئی خاص ریزلٹ دینے میں ناکام رہی اگلی منسٹری دیکھتے ہیں جو کہ سپورٹس منسٹری ہے ہم نے دوہزر دس سے لے کے دوہزر بیس کے دوران کوئی اولمپک کا بڑا جو مارکہ نہیں مارا ہم نے کوئی بہت بڑا سوائے کرکٹ کے چیمپنن ٹرافی کے خاکی ہو گئی فٹبال ہو گیا یا باقی کھیل ہو گئے کسی بھی کھیل میں ہمارا کوئی خاطر خواہ جو ہے نام نہیں آیا سو مطلب کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں کی سوبے کیونکہ خود مختار ہوں گے سپورٹس میں سوبے کے لیول پہ شاید وہ کام کر رہے ہیں لیکن فیڈرل لیول پہ ملکی سطح پہ نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ایسے ہم نے ریزلٹ دینے میں ناکام رہے ہیں اس کے علاوہ اگلی ہے سوشل ویل فیر یا اس کے علاوہ اگلی ہے ویمن افیرز سو یہ تمام منسٹریز جو ہیں یہ ویسے کہ ویسی کام کر رہی ہیں جیسے کہ فیڈرل کے انڈر کام کر رہی تھی سوبوں کے پاس آنے میں کوئی قدر بہتری ہمیں نظر میں نہیں آتی ہم دیکھتے ہیں کہ مشورف کے ٹائم میں ایک بہتر لوکل گورنمنٹ آیا انہوں نے کام بھی کیا پانچ سال دوہزار دس سے لے کے دوہزار بیس تک دو لوکل گورنمنٹ آ چکے ہیں ایک دوہزار تیرہ کے بعد پاکستان مسئلی نوازٹ انٹریڈیوز کروایا اور ایک ابھی ریسٹ نہیں پاکستان طریقہ انصاف نے انٹریڈیوز کروایا لیکن دونوں ہی لوکل گورنمنٹ بہتر پرفارم کرنے میں ناکام رہے ہیں کیا پہلے جو لوکل گورنمنٹ ہے اسے قدر ایک ریزلٹ اچھا نہیں آیا نئی کمرت آئی اس نے اس کو ختم کر دیا اور جو نیا ریسٹ آیا ہے اس پہ ابھی تک الیکشن ہی نہیں ہو سکے سو دس سالوں میں پچھلے دس سالوں میں کوئی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی بلکہ وہ جو پہلے تھی اس سے بھی قدر خراب ہو چکی ہے اب جب اس سارے سینیریو کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے کیا ایٹین امنمنٹ سے حموم انتدائج ہمیں حاصل ہوئے جس کی ہمیں ایکسپیٹیشن تھی کہ صوبےوں کو پاور زیادہ دینے سے ان کے ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوگا یہ تمام میک میں عوام کے متعلق جو سارے منسٹریز ہیں ان کی پروگرس میں اضافہ ہوگا سو ایسا کوئی جواب ہمیں ملنے کو نہیں ملتا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ویسے کا ویسی چذر ہے جیسے پہلے چل رہا تھا اس میں کوئی بہتری یا کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی دوسرا سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کیا ایٹین امنمنٹ ٹروائز کرنے چاہئے نہیں کرنے چاہئے اور کیا ایٹین امنمنٹ جو ہے اس کی ضرورت جو ہمیں محصوص تھی اس کو ہمیں جو اس کو بنایا گیا تو ہمیں اس کا فائدہ ہوا کی نہیں ہوا سو یہ ہم پولٹیکلی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ پولٹیکلی پارلیمانی نظام آنے سے پولٹیکل پارٹیز کی سٹنٹ میں اضافہ ہوا اور ہمارے ہاں جو شروع سے سیول میلٹری کا ایک رولہ چل رہا ہے ایک مسئلہ چل رہا ہے اس مسئلے کے اندر جو ایک فائدہ ہوا پولٹیکل پارٹی کو کہ ایٹین امنمنٹ کے بعد ان کی پاور میں اضافہ ہوا وہ چاہئے چھوٹی پولٹیکل پارٹی ہے یا بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اس کی ایمپورٹنس اس وقت موجود ہے اور اس کی ایمپورٹنس قائم و دائم ہے سو ایٹین امنمنٹ کا پولٹیکل فائدہ تو ہوا ہے لیکن ایٹین امنمنٹ کا ایڈمسٹریٹو فائدہ کوئی حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی بہتر نتائج جو ہے ہم حاصل کر سکے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایٹین ایمیڈمنٹ روائز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو ایٹین ایمیڈمنٹ روائز ہونی چاہیے کچھ میٹرز میں جو کہ ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور ان میٹرز کے اندر ہمیں ایٹین ایمیڈمنٹ کو روائز کرنا پڑے گا یا ہمارے لئے یہ فائدہ مند ہے جیسے کہ ہائر ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن کا جو میٹر ہے وہ انٹرنیشنل نیول پر ڈسکس کیا جاتا ہے مطلب ہماری ایڈوکیشن کی جو رینکنگ ہے ہماری ایڈوکیشن کا جو مقابلہ ہے کمپیٹیشن ہے وہ انٹرنیشنل ایڈوکیشن کے ساتھ ہوتا ہے یا اپنی ریجن کے اندر ایڈوکیشن کے ساتھ ہوتا ہے سو جب ان کو اس پرویشنز کے اندر رکھیں گے سو میرے خواہد سے اسے بہتر نتائج وہ نہیں دے سکتے جبکہ وہ اگر فیڈل باڈی کے اندر ہوں تو بہتر نتائج دے سکے اس کے علاوہ ایڈوکیشن کے علاوہ جو ہیلتھ ہے اس کے سیکٹر میں بھی کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے ہم نے کوورٹ نائنٹین کے اندر دیکھا کہ کوورٹ نائنٹین کے اندر اگر ایک ہی پالیسی ہوتی اور ایک سنٹرل پالیسی ہوتی تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا اور اس کو ہم حاصل کرنے میں آسان ہوتے ہم نے دیکھا کہ وہ مالک جہاں پہ سنٹرلائز پالیسی تھی جہاں پہ سنٹرلائز سسٹم تھا انہوں نے کوورٹ کو بہترین کنٹرول کیا اور جہاں پہ فیڈل سسٹم تھا جہاں پہ پاور کی ڈیوین تھی وہاں پہ کوورٹ نائنٹین جو ہے وہ بہتر کنٹرول نہیں ہوا لہٰذا ہیلتھ کے کچھ میٹرز میں ہمیں یہ پالیسی روائز کرنے پڑے گی تیسرا جو اس کے امپورٹنٹ ہے وہ پرامیسٹر کی پاور یا پرامیسٹر یا فیڈل حکومت جو ہے اس کی پاور کو جو شرنگ کیا گیا ہے اس کو تھوڑا انکریز کرنا پڑے گا وہ جو کہتے ہیں کہ چوبیس کلومیٹر کی حکومت ہے اس کو بڑھا کے ہمیں اس کو پورے پاکستان کی حکومت بگنانا ہے اور صوبوں کو جو ہے وہ ڈیولیشن پاور جیسی ہے وہ رکھنی ہے لیکن ہمیں اس امام چیزوں کو ان چیزوں کو روائز کرنے جس سے فیڈل حکومت کی پاور جو ہے اس کی جو آثورٹی ہے اس کے اندر اضافہ ہو اور جو پرنسز کی آثورٹی ہے اس کے اندر تھوڑی سی کمی واقعہ ہو سو رویین کی ضرورت ہے اور یہ رویین ہونی چاہیے کیونکہ کانسٹیشن کا مطلب بھی ہوتا ہے جس جس چیز کے میں ضرورت ہو جس جس چیز کو ہمیں لگے کہ یہ ہمارے لئے ضروری ہے اس کو ہم ایڈ کرتے جائیں اور جو چیزیں پرانی ہو چکی ہیں ان کو ہم چین کرتے جائیں اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ